آج کے پہلے میچ میں کراچے کنگز نے ملتان سلطانس کو شکست دے دی ہے سات وکٹوں سے شکست دی ہے اور پی ایس ایل میں ایک مرتبہ پھر سے جو ٹیم بیٹنگ سیکنڈ کر رہی ہے وہ آج کا میچ جیت گئی اور بڑی آسانی سے جیتا اور آج کے میچ کے سب سے خاص بات یہ تھی کہ بابر آزم بابر آزم نے شاندار ناقابل شکست نوے رنز بنائے ہیں پی ایس ایل کی تاریخ کا ان کا یہ ہائیس سکور ہے اور 32 گئندوں میں انہوں نے اپنی 50 مکمل کی تھی یہ بھی بابر آزم کی پی ایس ایل ہسٹری کی فاسٹیس 50 ہے یہ تو دیکھ کچھ سٹیٹس اور دیان سے بات کرتے ہیں آج کے میچ کے حالے سے دیان سٹیٹس میں نے آپ کو بتا دیا لیکن میں دیکھ رہا تھا جب میچ چل رہا تھا آخری مراحل میں تھا تو اب بڑے اداس ہو رہے تھے کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ جب میں دیکھ رہا تھا نا میچ تو آخری تھا کہ جو غلط بال کر دی وائیڈ اور چوکا تو سکور مائنس ہو گیا تو اسی وجہ سے اس وقت میں دھوڑا ٹینشن میں آگیا تھا کہ ان کو ٹو رنس چاہیے تھے اس میں سے آہ سکس بال میں سے تو وہاں بہا میں بہت شوق ہو گیا تھا کہ مطلب مجھے پہلے مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہار گئی یہ کنفرم ہے تو تب بھی میں کہہ رہا تھا نہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک سکر میں مجھے ہار جائے کیونکہ ان کی سکور بھی بہت زیادہ ہو رہے بہت زیادہ ہے کیونکہ 200 تک سکور پہنچ رہے ہیں وہ چیز بھی ہو رہا ہے اور جو ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کری ہے وہ ہی دفعہ جیتے ہیں کنٹینیوز نائتھ مائچ ہے یہ مسلسل نومہ مائچ ٹیم بیٹنگ سیکنڈ وہ جیت رہی ہے تو اس سے بوری ہی تنی ہو رہی ہے تھوڑی سی جو فیان ایکسی جو فیان ایکسی بیٹنگ سیکنڈ بیٹنگ سیکنڈ جیتے ہیں اچھا تو آج بھی آپ جو دوسرا مائچ اس میں بھی ایکسپیٹ کریں کہ بیٹنگ سیکنڈ جیتے گی یا آپ دعا کریں کہ چینج آج ہے تھوڑا سا پیٹن بدل جائے اچھا آپ سمجھتے ہو دائیان کہ کیا واقع ملتان اس وجہ سے ہار ہے کہ اس نے پہلے بیٹنگ کی ہے یا ملتان سے کوئی غلطی ہوئی ملتان نے بھی تو غلطیاں کی اس نے کی د Sweet افریدی دانوں ایک طرح کی بولنگ دیکھتا ہے اس کو توڑھو ہونا چاہیی تو پیٹرن چینج کرتا ہے نہیں تو سیلیکشن کی اوپر سوال اٹھتا ہے پھر مطلب ان کو اور پیسے اور جیسے بھی جیسے بطلب یہ دیکھیں ملتان ہے نا جو ان کی باولنگ میں سوہل تنویر کو تو ویسی بہت مار پڑتی ہے اس کی تو وہ نہیں کھیج دی سکتا سوہل خان کو بھی آج مار پڑی پہلے میں ایسی باولنگ کی اس کو سٹائل پتہ چل گیا سب کو تو اب تو اس کی باولنگ نہیں صحیح لیکن جو عمران تاہر ہے نا اس کو کنٹینیوزلی جب تھی میچے ہیں نا ملتان کے ایک میچ میں بھی ڈالا اگر ہم رینکنگز پر دیکھیں ایسی سی کی وہ آتے ہیں ٹاپ ٹاپ فائم میں آتے ہیں جب تک وہ کھیلے ہیں وہ نمبر ون بولر بھی رہے ہیں وہ لیکن انہوں نے اس کو ڈالا ہی نہیں ہے اس میں قادر جو ہے وہ میں مان تو اچھا بولر اس نے پچھلے میچ میں وکٹس بھی لی تھی اچھی تھا لیکن قادر کی جگہ پہ تھوڑی دیر کے ان کو تاہر کو ڈال کے دیکھیں اس کی پرفورمنس کی ایسی ہے لیکن چار اوورسیز کھلانے بریتھوڑ کو باہر بٹھانا پڑے گا اور پھر عمران تاہر کو ٹیم لانا پڑے گا تو اب ان کے پاس چار بیٹسمن انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جن کی لیمیٹ ہے کرس لین اس کے بعد جیمز وینس اور ریلی روسو اور کارلوس پیتھوڑ یہ چار اوورسیز پلیئر ہیں اب اب امران تاہر کو کارلوس پیتھوڑ کی جگہ لائیں یا آپ کیا کہتے ہیں کہ ریلی روسو کو باہر بٹھا دیں روسو نے روسو نے روسو نے آپ کو یاد ہے انہوں نے پچھلے پی اے سلم تھا اس میں سنچری بھی کی تھی ایک میچ میں تو روسو کو تو نہیں پتھانا کی باہر اور کرس لین تو ویسے بھی آج کم بیک کیا اس نے جو پہلے ون پی آؤٹ ہوا تھا ہر میں کیسے آؤٹ ہوتے رہے ہی اس نے ایجا ہر گود کم بیک ہے اس نے بیگ اپرچنیٹی ہے کہ ایجا شاید ہے اچھا آپ نے ملتان سلطان کی کیٹو آج پہنی بھی ہے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں تو ملتان کی عدد آپ بہت بڑے فین ہیں تو کیا آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ جائیں ملتان کسی پیل کی جگہ میں کھلو یا میں ہوتا تو میں جیت جاتا یہ مائٹ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے اور فریدی کو تو ہم جانتے ہیں ابھی تک دو وکیٹر ہیں فریدی کو تھوڑا سا جو ہے نا کم بیک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ نہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے ایسا ہی آج کل جو ہم نے کنٹیلیوزلی دیکھی شایدہ فریدی کے آپ سب سے بڑے فین ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ بیٹنگ اب مطلب کر سکتے ہیں بہت اچھے بیٹنگ نے یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ پاور ہٹنگ میں کرتے ہیں ملتان نے دایاں کہاں پہ ٹرک مس کیا آج ایک سٹیج تھا جب لگ رہا تھا جو پیڈکٹر تھا وہ بھی شو کر رہا تھا تو ان کو تو اٹلیس ٹو تھرٹی بنانے چاہیے تھے تو ٹرک مس کہاں پہ کیا ملتان مس انہوں نے اس پارٹ پہ کیا کہ انہوں نے خوش دل اور فریدی کو آگے ڈالا اور روسو کو جو ہے نا بریتھ ویٹ بریتھ ویٹ اور روسو سے پہلے سوہیب مقصود کو کیا تو یہ تو صحیح مطلب نہیں ہے سوہیب کا سٹرائک ریٹ بہت لو تھا اور آپ تو جانتے ہیں بریتھ ویٹ نے کیسے کارلوس بریتھ ویٹ ریمیمبر دا نیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل بین سٹوپ پور سکس اینہ رو ان کو نہیں بھول سکتا لیکن وہ کسی کو نہیں بھول سکتا دایان آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے جتنے کرکٹ فانس ہیں ان سب کو پتا ہے ملتان سلطانس کو نہیں پتا ہے شاہد افریدی کو ان سے پہلے بے دیا خوش دل کو ان سے پہلے بے دیا میں جاتا ہوں شاہد افریدی میری فرس پہ ہیں لیکن ان میں وہ باری بیٹھک نہیں جو پہلے ہوتا بلکل کیونکہ ان کی ایج ہے زیادہ ہو گئی جب ان سے like if someone interview them and are asked well like what do you when people make fun of your age what do you say then he's like age is just a number اب ہم اس میں blame نہیں کر سکتے کہ بیٹھنگ سیکنڈ ٹیم جیت گئی وہ اچھا کھیلے وہ جیت گئی ابھی تو بائے چانس ہو رہا ہے کہ آپ بیٹھنگ سیکنڈ میں وہ جیت گئے لیکن غلطیاں ملتان نے کی کراچی نے کام غلطیاں کی اور جب ایک ٹائم پہ 220-30 کے قریب سکور جا رہا تھا تو انہوں نے اچھی بولنگ کی آمی نے بھی سیکیلاس ٹائم پہ بہت اچھا نکالا کوئی بانڈری نہیں دی تو کریڈٹ تو دیں گے نا کراچی کو کراچی کو کیوں نہیں کریڈٹ دیں گے دیر پرفارمنس انہوں نے بہت مطلب مارے ہیں زور زور سے بلکل تو مطلب انہی کی جو ہے نا مجھے جب میں نے دیکھا تھا نا کہ ملتان کی سٹرائک ریٹ جو تھی انچی جاری تھی اور ان کا ٹو تھرٹی تک پرڈکشن آ رہا تھا ٹو 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 سٹرہ مجھے لگا تھا کہ آج ملتان کا میت جائی ہے آج ملتان کا میت جائی ہے لیکن جب کراچی کی بیٹنگ آئی جب ان کا چلا تھا 11th over تو میں وہ میں تب آہ ہوس کامی ور تو میں وہ سن رہا تھا ان جب اور اور کشوakatی یرجی انگیتیز انہوں نے بہت زیادہ ہمارہ کر لیا تھا تب تک видео سپس کی بلکل بلکل تو مجھے تب بھی مطلب میں تھا کہ انشاءاللہ میں آل کیپ آئے کانفیننس ان سے ریلیکس لیکن پھر نہیں ہو سکا آپ کو اندر تک ریلیکس تھے ہوتھول بھی تھے اچھا آپ کے سامنے جب وہ آخری بیٹنگ چل رہی تھی جب میں آپ کو بتاتا ہوں جب ایون پانچ سے چھ سکو رہ گئے تھے دیان تب بھی ہوتھول تھا کہ ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی ایون کو بولر آئے وہ ہیٹرک کر دے لیکن تھوڑا ڈسرپینڈ کیا دیان کو بھی ڈسرپینڈ کیا ملتان سلطان سے اور باقی جو ملتان سلطان کے فین ہیں انہیں بھی ڈسرپینڈ کیا کیونکہ اب جیسے جیسے ٹورنمنٹ آگے جا رہا ہے تو جو ٹیبل ہے وہ تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا چل جا رہا ہے دھانی اب آپ مجھے لگ رہے کہ آپ کی جو فین ایک لسٹ ہے جو آپ نے ٹیبل بنایا ہے اس میں جن پلیئرز ہیں وہ ایڈ اون ہوتے جا رہے ہیں تو کہیں دھانی نے وہاں پہ جگہ بنائی ابھی تک تو آگے تک آگے ہیں میری لسٹ میں ابھی تک میں ڈیکھیں نا ابھی تک میں ان کو اگر ڈالوں نا پی ایسل کی لسٹ میں اگر ڈالوں تو پی ایسل کی لسٹ میں وہ آرہے ہیں فورس میں میں لی 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 لیکن اگر انٹرنیشنلی دیکھے نا ان کا آگے مجھے لگتا ہے future اچھا 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 ان کا آگے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی balling جو ایک نا آگے جا کے اور بھی اپرووی کر کے اور بھی آگے بہت بڑے لیvel پہ جا سکتے ہیں انشاءاللہ 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 انکہ اگر وہ اچھا کھیلیں گے تو پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان مجھے لگتا ہے کہ پی سی بی ریلی نید تو لکتا ہے انشاللہ پی سی بھی دیکھ رہا ہوں گا پی سی بھی دیکھ رہا ہوں گا اور دانی جب بھی اچھا پر فارم کرتے ہیں تو ہر کوئی اپیشیٹ بھی کر رہا ہوں گا مجھے لگتا ہے جتنے بھی میچے بھی ہوئے ہیں ملتان سلطانس کے جس میں دانی کھیل ہے جس میں دانی کھیل ہے بلکل ایسا ہی ہے کوئی شکنی اس میں اور اچھی مین بکٹس ہو لیتے ہیں اور فیلنگ بھی بڑے فوکس دکھائی دے رہے تھا وہ جب ہو رہا تھا نا ٹھرڈ آور تھا ٹھرٹی سیکس کورٹ تک راشی کا تو وہاں پہ شرجیل خان کی پہلی وکٹ جب لینہ دھانی تھے تب میں بہت مطلب ہو گیا تھا تھانگ وڑے وکٹ آگی ہمارے ہینڈ اور جب ہم جب بھی میں میچ دیکھ رہا تھا لائیف ٹی وی پر تب بھی وکٹ آتی ہے میں سن رہا ہوتا تو تب آتی نہیں ہے حائلہ اچھا چلے پھر آپ دیکھتے رہا کریں جب ہم ملتان کا معلوم ملتان دیکھتے تھا وی بتاتی رہا کریں گی لائیسے یا قد ترامد ہے میں دیکھ رہا تھا تب دھانی نیوگ کت لے لی بعد میں مہنچا میں مشات دیکھ رہتا مائی پھرسا دینی اب کو ایک کام کرنا ہوگا لیکخ رہا آپ کو ملتان کا معلوم ملتان کا معلوم fou اesh چاہنا چاہئے آپ مس اب ارینے ڈ וא�یسنے ایک کو breach Pen certainly ملتان کے پاس اگر ہم بات کریں دائیان ان کے مینجمنٹ کی تو ان کے پاس ہنڈی فلاور بہت بڑے اگر کوچنگ میں بات کریں عظر محمود ان کے فاس بولنگ کوچ ہیں مشتاق احمد ان کے سپن بولنگ کوچ ہیں مشتاق احمد سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم لیک برے گوگلی کی بات کریں اور وہ چیز ہمیں ابھی اسمان قادر میں اور شاید آفیدی میں ہم دھونڈ رہے ہیں شاید آفیدی خیرہ اب اس ٹیج پر چلے گئے کیونکہ انہیں اب کوئی کوچھ نہیں سکھا سکتا بہت سینر ہے اسمان قادر میں سٹل وہ بیچھے آرہے ہیں آگے نہیں چلے گئے اس کی کیا وجہ ہے مکس ایسی ہے یا واقعی کچھ مس کر رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں مس کے ان وہ جب بھی بولنگ کراتے ہیں وہ جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا زیادہ وہ کراتے ہیں مطلب کیونکہ وہ سپنر ہے نا بالکل ایسی تو اس لیے جب بیٹسمن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بولنگ جو ہے کرنے چاہیے اگر جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلئر ہے وہ سپن اچھی نہیں کھیلتا اس کے لئے سپنرز اللانے چاہیے بالکل ایسی اور اگر آپ کو پتہ ہے ایک پلئر ہے سپن اچھی کھیلتا اور فاسٹ جو ہے وہ نہیں اچھی کھیلتا تو آپ کو فاسٹ کھولانا چاہیے بالکل اگر آپ کے پاس لیفٹ انڈیٹ بیٹسمن کھیل رہا ہے تو آپ کو اوپریک بولر کو لاتے ہیں اور یہی وہ ٹریکہ جو ملتان نے مش کر دیا کہ دونوں لیک بریک بولرز لے لیے اور اب ان کو آگے جیسی کوئی لیفٹی آ جاتا ہے تو ان کو بان پڑھ جاتی ہے اور ٹیم کے پاس لیفٹ انڈیٹ بیٹسمن سب کے پاس ہیں افریدی کا جو ہے نا افریدی بہت اچھا بولر ہے بیٹسمن بھی وہ اچھے آل راونڈر افریدی کی شرٹ کا نمبر کے آپ کے بعد پھر پوری کروں گا ہے ٹین اور آپ کی شرٹ کا نمبر کے ٹین ٹین میں اپنے پر کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید آفریدی کے فین نمبر ون ہے تو دایاں کی جو شرٹ ہے سپیشل اس کا نمبر بھی ٹین ہے شاید آفریدی اب بات کریں شاید آفریدی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بیٹنگ تو وہ پہلے اچھے کرتے تھے بیٹنگ بھی اچھے کر لیتے ہیں لیکن ان کا وہ بیٹنگ ڈیلنٹ نہیں یہ جسے پہلے تھا لیکن باولنگ میں وہ بہت اچھے ہیں تو بیٹنگ کو پہلے بھیج دیتے ہیں نا یہی تو سیچویشن آپ نے میچ کو رید کرنا ہے بیٹنگ مارتے ہیں زیادہ تو آج بیٹنگ کو پہلے بھیج دیتے ہیں بیٹنگ کو پہلے ڈالنا چاہیے تھا بیٹنگ کو پہلے ڈالے نہیں لیکن یہ ان کی غلطی تھی اس کو ان کو ہائلائٹ کرنا چاہیے تاکہ اگلے میچ میں نہ کریں تو پھر کیوں ہم بلیم کر رہے ہیں اس کو کہ ہم نے سیکنڈ بیٹنگ کو کی ہے بہرحال یہ تو تمام معاملات ہیں آج کا میچ ہوا وہ ہو گیا کراچی سٹیڈیم کے باہر ہمارے ڈمیندیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا بھی سیچویشن ہے کیونکہ اب کراؤڈ بھی ففٹی پرسن کر دیا گیا ہے تو پہلا میچ تو مکمل ہو چکا ہے آپ بتائیے گا جی آپ کراچی سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں تو وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں پہلا میچ تو ہو گیا اب جو دوسرا میچ کرا جانا ہے اس کے لیے کیا امیدیں ہیں کیونکہ دوسرا جو میچ ہے وہ اسلامہ تو پشاور ہے کراچی کا تو میچ نہیں ہے لیکن سٹیل کیا دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو وہاں پر سپورٹرز دکھائی دے رہے ہیں جو بلکل جو شائقین کرکٹ ہیں وہ وقتاں وقتاں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے اپنی ٹیمز کے حوالے سے جو ہے وہ پور جوش ہیں آہستہ آہستہ جو کراوڈ ہے وہ اندر جا رہا ہے کیونکہ ایس او پیس کو فالو کر کے کراوڈ کو اندر جانے کی داخل کی اجازت ہے باہر جیسی گہما گہمی پہلے ہوتی تھی کرونا سے پہلے ویسی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سندھ پولیس اور رینجر جو ہے وہ کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت جو ہے وہ زیادہ نہیں دیتی ہے سیکیورٹی کے لیے بھی اگر بات کی جائے تو ابھی دونوں ٹیموں کو نیشنل اسٹیڈیم پہنچا دیا گیا ہے سکس سیکیورٹی میں اور شائکین کرکٹ کی جو تعداد ہے وہ وقتاں وقتاں اندر جا رہی ہے کچھ دیر بعد جو گیٹ ہے وہ تقریباً بند کر دیے جائیں گے جن کا میچ سبح کے وقت ہوا تھا جو شروع ہوا تھا وہ دونوں ٹیم میں اب ہوتل جا چکی ہیں اور نیا میچ جب اب شروع ہوگا تو تمانتر گیٹز بند کرکے جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیٹ کی جائے گی ٹھیک ہے بلال آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا شائکین جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں بڑے ایکسائٹی رہے ہیں اور سٹل کراچی کا میچ نہیں کہ سانباد و پشاور کا میچ ہے لیکن اس کے باوجود جو شائکین ہیں وہ ابھی سٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں تو اب سے کچھ در کے بعد یہ میچ بھی شروع ہو جائے گا دیان اور جس میں سانباد و پشاور کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی کیا ہوپس ہیں آپ کی ابھی جو میچ اب شروع ہونے والا ہے کون جیتے گا بیٹنگ پہلے یہ بتائیں بیٹنگ فرس یا بیٹنگ سیکنڈ کون سی ٹیم جیتے گی بیٹنگ سیکنڈ بیٹنگ سیکنڈ ہی جیتے گی چلے میں اگر کہتا ہوں کہ اگر آج بیٹنگ فرس جیتے پھر صحیح ہو جائے گا اگر آج بیٹنگ فرس جیتی نا تو پھر یہ ایک چیز کنفرم ہو جائے گی کہ جو گلتیاں جو ابھی جو پشنے میچ ہوئی نا ان میں ٹیمز کی گلتی جو فرس بیٹنگ کی تھی ان کی گلتی لیکن اگر آج جیت کہی نا سیکنڈ والی تو یہ ساف پتا چلے گا کہ کچھ برگ دور ہے کون جیتا ہے کون جیتا ہے کلکو بیگ آج کا دوسرے میچ کلا جائے گا اسلامباد اور پشاور کے درمیان میں پشاور نے ٹاوس جیتا ہے اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سوپر لیکٹ سکس کا یہ آج دسمہ میچ اسلامباد جناٹیٹ کا تیسرا میچ ہے پشاور ظلمی کا یہ چوتھا میچ ہے کچھ تبدیلیں کی گئی ہیں پشاور ظلمی میں اور انہوں نے امید عاصف کو کھلایا ہے اور امید عاصف کو کھلایا ہے محمد ارفان کی جگہ پہ جبکہ اسلامباد جناٹیٹ نے بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں فواد احمد آئے ہیں پال سٹرلنگ ان کی ٹیم میں آج آئے ہیں تو دیان تبدیلیاں کی ہیں اور امید عاصف ٹیم میں آئے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ امید عاصف ٹیم میں آرہے ہیں اچھا جب ہم وہ میں ان سب کو بتا ہوں جب ہم پہلے بیٹھے تھے نا اوپر ہیں تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ امید عاصف نے آج آنا ہے ان کی شرٹ جو ہے جس میں وہ سیلیبیٹ کرتے ہیں تو شرٹ کی وجہ سے تو آپ کو کیسا لگا یہ چینج عرفان آج باہر گئے ہیں جو کہ کرکٹ کی تاریخ کے سب سے جو طویل قامت ہیں سب سے لمبی جن کی ہائٹ ہے وہ بہت اچھے بولر بھی ہیں ملتان کو چھوڑ کے چلے گئے نا ملتان ان کو ہر میچ کھلایا تھا بلکل ملتان کو کمی بھی محسوس ہو رہی ہے اچھا چینج ہے یہ اچھا موو ہے امید عاصف کو ٹیم میں لانا امید عاصف شاید یہ فائدہ ہے کہ بیٹنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں ہیٹ بھی لمبی لگا لیتے ہیں اس لئے چانس لیا ہے شاید ہاں ایسا بھی کیونکہ جو وہ ہے تو ایک بولر لیکن بیٹنگ بھی مطلب وہ کر لیتے ہیں اس لئے انہوں نے عرفان تو مطلب اتنے بولر ہے ایک پراپر ہی بولر ہی ہے اسلام آج جنائٹیڈ دو میں سے دو میچز جی چکے ٹیم با کمیشن بڑا اچھا جا رہا ہے انٹرنیشن پلیئرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اگر آپ کے ڈومیسٹک پلیئرز ہیں اگر اپنے پاکستانی پلیئرز کی بات کریں وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں تو سب سے جو مین بات ہے حسین تلت افتخار احمد آصف علی یہ تینوں نے ہی پرفارم کیا میچ بھی جتوایا یہ سب ان سے کہہ رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں تو یہ لوگ اتنا پرفارم نہیں کرتے ہیں ان سب کو چانس دی ہے آپ کی کیا اس پر ٹیگ ہے مجھے لگتا ہے ان کو یہ لگاؤ گو نا کہ پی ایس ایلی پاکستان کی اپنی لیگیں ایک دفعہ سلامباد کو جیتا دے لیکن جب پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں بتانی کیا ہو جاتے ہیں ان کو بلکل آج کی مائچ کی سب سے خاص بات آپ کے فیوریٹ بھی ہیں حسین علی آپ کی لسٹ میں مجھے پتا ہی ہیں حسین علی تو حسین علی کا جو ہے ان کی ایکس ٹیم پشاور ظلمی برسل سلامباد جناتیر ان کی نئی ٹیم برسل سلامباد جناتیر بہت چاہ چاہتے ہیں بلکل اور آج آپ کو انتظار ہے ہمیں بھی انتظار ہے کہ حسین علی آج کیا پرفارم کرتے ہیں بارال پی ایسل سکس کا آج کے دسمہ مائچ ہے آپ سے کچھی دیر کے بعد وہ شروع ہو جائے گا دونوں ٹیم مگلی بیس سویشی سے آپ سے کل ملاقات ہو گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ